پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے اندر میٹرک کا ایک سیلبس تیار کیا گیا دسویں جماعت کا سیلبس تیار کیا گیا یہ زہر جس کو آپ نے سنا ابھی یہ زہر جس کو آپ نے دیکھا یہ زہر انڈیا کے خلاف انہوں نے کبھی نہیں آج تک اگلا راہ کے خلاف ثبوت ہیں اس کے باوجود راہ کے بارے میں یہ بات کرنے سے ڈرتے ہیں لیکن انہوں نے کیا پڑھانا شروع کیا ہے پنجاب کی نئی نسل کو وہ ہم ضرور چاہیں گے کہ ہم آپ کو دکھا دیں یہ درہ لفظ پڑھ لیے گا کہ بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے کے فوجی قبضے کی وجوہات اچھا ببا صاحب یہ سیلبس ہے یعنی یہ علم ہے جو آپ دے رہے ہیں کہ فوجی قبضے میں یہاں سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ کیا ان سیلبس لکھنے والوں نے سیلبس کی کمیٹی بنانے والوں نے سیلبس کو پڑھانے والوں نے ہندوستان میں جو قبضہ کیا ان کے گروہ کے دور میں ہمارے سیچن گلیشن کے اوپر اس کی کبھی بات کیا کبھی مقبوضہ کشمیر میں جو انیس سو سنتالیس کی اندر قبضہ کیا اس کی بات کیا کبھی مشہدی پاکستان میں جو فوجی مدافلت کی اس کی کبھی کوئی بات کی ہے اندر ہے اس کا ایک اور چیز ہے وہ بھی میں درہا آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک تو اس پہ یہ بالکل بھی نہیں بولتے اب یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب پہلا حکومت دورہ حکومت اب درہا یہ اس پہ اگلے پہ چلے جائے گا اگلا پیج ہے اس پہ چلے جائے گا وہاں سے میں دکھانا چاہتا ہوں یعنی کس طرح سے قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آگے ہے یہ جی جہاں پہ تین ہے قرض اتارو ملک سوارو یہ ہمارے سیلبس کا حصہ ہے یہ ہمارے سیلبس کا حصہ ہے اور آپ دیکھے گا اس میں لکھا ہوا کیا ہے یہ پڑھنے والی بات ہے وہ باقی تو آپ چھوڑ دیجئے وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر نہ ہونے کے باعث حکومت کو بجٹ کے لیے آئی ایم 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 کے پاس جانا تھا کے لیے کی قوم سے کرز حصہ کی اپیل کر دی میاں نواز شریف کی اس سکین پر عوام نے اس مدنے تقریباً سترہ عرب روپے جمع کرائے نواز شریف صاحب سے اب میں تو نہیں پوچھ سکتا یہ کوئی اٹھ کے متوالہ ہی پوچھے کہ وہ کرز اتارو اور ملک سوارو کی سکین کے پیسے گئے کام اچھا ایک پہلو یہ تھا یہاں تک کہ سیلبس کس طرح کا پڑھایا جا رہا ہے اور پاکستان کے اندر کس طرح کی تقسیم پیدا کرنے کی سرکاری طور پر سرکاری سرپرستی میں جو ہر وقت کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے وہ کیا کر رہے ہیں یہ زبابر صاحب یہ بات شرطی ہے کہ یہ جو بچے بڑے ہوں گے یہ نواز شریف صاحب سے محبت بہت کریں گے کوئی شک نہیں اس میں ہمیں بھی بڑی محبت ہے اور ہر کسی کو ہونی چاہیے ہمارے ملک کے اندر نہیں تو کیا اس سیلبس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی پڑھایا جا رہا ہے باقی سب بھی بتایا جا رہا ہے ایسے زبردست قسم کی لیٹرنیشم سے تو سب کوئی دلی محبت ہے لیکن ان کو کبھی ملیں ملتے نہیں ہیں نا وہ بہت دور ہوتے ہیں سارے لیے ملیں تو پھر وہ محبت کا اظہار عوام کریں گے جو دوسرا اس کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کسی معاملے میں بھی جہاں پہ فوج کو اس سیبلین گورنمنٹ کی دورت پڑی وہاں وہ ساتھ ان کے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے آچھا بلکل نہیں یہ تیار بلکل تعلقات کی نویت ایک ہی پیج پر ہیں لیکن پیج ایک طرف سے سبز ہے دوسری طرف سے سفید کورا پیج ہے جو گورنمنٹ والی سائیڈ ہے اور اس کا سبب ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے ذہن سے وہ تو نکل گیا جس دریعے سے زیاؤلا کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک گورنمنٹ تلوائی تھی زلفکار علی بٹو کی اور یہ کبھی بھی نہیں نکلے گا کہ ان کو بھی کبھی کسی چارج کے اوپر گورنمنٹ سے نکالا گیا تھا ہم نے اس کی سب سے زیادہ مخالفت کی سب نے مخالفت کی سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایک طرف پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور دوسری طرف آپ یہ ظاہر کھلا رہے ہیں اب انڈیا کل کہے گا نا جی کہ پاکستان کی وہ سارے لوگ جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ان کی عزت و احترام اس حکومت کی نظر میں جو واضح ہے وہ اس سیلبس سے واضح ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی